ملتان کے صوبائے حلقہ 216 میں ترقیاتی کام جاری ممبر صوبائے اسمبلی ردیم قریشی نے یونین کانسل نمبر 21 میں ترف ٹائل منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے کہتے ہیں ہم گلی اور محلے کے لیول پر مسائل حل کر رہے ہیں ترف ٹائل منصوبے پر ایک ملن کا خرچ جائے گا شہریوں کو ساکھ پانی کی پراہمی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کمیشنر ملتان شانو الحق نے دیویجن بھر کے وارٹر فلٹریشن پلانٹس بارے رپورٹ طلب کر لی ملتان کے تمام ڈپٹی کمیشنرز کو وارٹر فلٹریشن پلانٹس کی رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیویجن کے تمام وارٹر فلٹریشن پلانٹس فاز کرنے کی ہدایت کر دی ملتان میں صوبائی وزیر طبانائی ڈاکٹر اختر ملک نے کرونا وارٹس کو شکر سے دی صوبائی وزیر طبانائی کا کرونا ٹیس بھی نیگٹیب آگیا اور لئیہ میں تاجر کا گندم زخیرہ کرنے کا انوکھا اقدام پیر جگہ میں تاجر نے خات کی بوریوں کے پیچھے گندم چھپا کر زخیرہ کر لی سپیشل برانچ کی نشاندہی پر پورٹ انسپیکٹر کی کاروائی سٹور کیے گئے بیس ہزار سے زیادہ گندم کے خیلے برامت کے لئے گئے ملتان کے صوبائی حلقہ دو سو سولہ میں ترکیاتی کام جاری ممبر صوبائی اسمبلی ردیم قریشی نے یونین کانسل نمبر اکیس میں ترف ٹائل منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے کہتے ہیں ہم گلی اور محلے کے لیول پر مسائل حل کر رہے ہیں ترف ٹائل منصوبے پر ایک ملن کا خرچ جائے گا شہریوں کو ساف پانی کی پراہمی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کمیشنر ملتان شانو الحق نے دیویجن بھر کے وارٹر فلٹریشن پلانٹس بارے ریپورٹ طلب کر لی ملتان کے تمام ڈفٹری کمیشنرز کو وارٹر فلٹریشن پلانٹس کی ریپورٹ جمع کروانے کا حکم دیویجن کے تمام وارٹر فلٹریشن پلانٹس فاز کرنے کی ہدایت کر دی ملتان میں صوبائی وزیرت اوانائی ڈاکٹر اختر ملک نے کرونا وارٹس کو شکر سے دی صوبائی وزیرت اوانائی کا کرونا ٹیس بھی نیگٹیب آگیا اور لئیہ میں تاجر کا گندم زخیرہ کرنے کا انوکھا اقدام پیر جگہ میں تاجر نے خات کی بوریوں کے پیچھے گندم چھپا کر زخیرہ کر لی سپیشل برانچ کی نشاندہی پر پورڈ انسپیکٹر کی کاروائی سٹور کیے گئے بیس ہزار سے زیادہ گندم کے خیلے برامت کر دی گئے ملتان کے صوبائی حلقہ دو سو سولہ میں ترکیاتی کام جاری ممبر صوبائی اسمبلی ردیم قریشی نے یونین کانسل نمبر اکیس میں ترف ٹائل منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے کہتے ہیں ہم گلی اور محلے کے لیول پر مسائل حل کر رہے ہیں ترف ٹائل منصوبے پر ایک ملن کا خرچ جائے گا شہریوں کو ساف پانی کی پراہمی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کمیشنر ملتان شانو الحق نے دیویجن بھر کے وارٹر فلٹریشن پلانٹس بارے ریپورٹ طلب کر لی ملتان کے تمام ڈپٹری کمیشنرز کو وارٹر فلٹریشن پلانٹس کی ریپورٹ جمع کروانے کا حکم دیویجن کے تمام وارٹر فلٹریشن پلانٹس فاز کرنے کی ہدایت کر دی ملتان میں صوبائی وزیر طبانائی ڈاکٹر اختر ملک نے کرونا وارٹس کو شکر سے دی صوبائی وزیر طبانائی کا کرونا ٹیس بھی نیگٹیب آگیا اور لئیہ میں تاجر کا گندم زخیرہ کرنے کا انوکھا اقدام پیر جگہ میں تاجر نے خات کی بوریوں کے پیچھے گندم چھپا کر زخیرہ کر لی سپیشل برانچ کی رشاندہی پر پورٹ انسپیکٹر کی کاروائی سٹور کیے گئے بیس ہزار سے زیادہ گندم کے خیلے برامت کے لیے گئے